موضی جی میں آج آپ سے مقاتل ہوں میں کسی سے پہلے اپنے دوستوں کو بات کرتا تھا پچھلے ویڈیو میں میں نے یہ ایکسپ کر دیا تھا کہ میں آپ کا بھرک بن گیا ہوں جب آپ نے یہ کہا تھا کہ نو بجے اتوار کو رویوار کو آپ لائٹیں بند کر دیجئے کل میں نے دیکھا کہ پورے دیش نے لائٹیں بند کی اور جشن منایا بڑی خوبی کے آدمی ہیں آپ آپ نے کرونا کو بھی بھگایا اور اپنے بھاجبہ کے پچاس سالہ جشن کو بھی منا لیا آپ چمتکاری آدمی ہیں میں تو آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میں آپ کا بھکت ہوں یہ الگ بات ہے کل جو دیئے جلائے گئے اسے دیلی و انسیار میں پروشن بڑھ گیا میں نے چھت پہ جا کر دیکھا تو کرونا بھاگ کے بھاگ رہا تھا یہاں سے ایک تو پروشن سے اور دوسرے یہ وہ ڈرہ ہوا تھا تھالی بجانے سے وہ ایسے ہی ڈر گیا تھا جب آپ نے دیئے جلائے تو اس کی تبش ہے میں نے دیکھا وہ بھاگ رہا ہے انڈیا سے اور مرکز کے لوگ اس کا پیشہ کر رہا ہے اسے سمجھا رہا ہے کہ مجانہ تمہاری وجہ سے تو ہم گھر گھر پہنچ گئے اب مرکز کا ممبر ہر جگہ پہنچ گیا پورے ہندوستان میں اگر یقین نہ ہے تو کجریوال سے پوچھ لیجئے کجریوال نے بتایا کہ آدھے سے زیادہ جو ہیں مرکز کے ممبر ہیں تو مرکز والے تو کرونا کے لیے پیچھے لگے ہوئے تھے لیکن آپ نے ایسا کھیل کھیلا کہ کرونا بھی بھاگ گیا اور جو وائرس تھا وہ گاؤں گاؤں پہنچ گیا کرونا تو چلا جائے گا لیکن ایک قوم کو بالکل الگ کر دیا وہ کرونا بم بنا رہے کے سادشمت شامل ہو گئے میں آپ کو چھمتکاری بابا کہتا ہوں اب میں آپ کو پرائی منسٹر نہیں بابا کے نام سے ہی مخاطب کر رہا ہوں بابا آپ پڑے غزب کے آدمی ہیں دیکھئے پوری دنیا میں جو بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ فیل ہو گیا امریکہ ہو برطانیہ ہو فرانس ہو جرمنی ہو بڑے بڑے ڈاکٹر کرونا کو ہرانی پائے تو میرے ڈاکٹروں کو کیا حال ویچالوں کے پاس نہ کوئی کٹ ہے نہ کوئی پروٹیکٹیو ان کے پاس سامان ہے نتیہ ہے وہ جانے کتنے کرونا کے چکر میں خود بھی پھز گئے کتنے لوکنیاں چھوڑ گئے یہ سب کی سب مصیبت پڑی ہو گئی میں آپ کے نئے بھگت کے حیثیت سے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پرانے بھگت ہیں وہ کچھ آپ کو رائے دے رہے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں آپ کسی بھی صورت سے مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی کی رائے نہیں لیتے آپ مند کی بات ایسے ذریعے سے کہتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچ جائے اس کی آواز آپ کو سنائی نہ پڑے یہ آپ کا چامتکاری پر ہے تو میں شاہتا ہی ہوں کہ اگر آپ اب کی جو آپ اپنا بھاشن دیں اگلے رویر بار کو ساتھ بچ کے ساتھ منٹ پر رویر بار کو آپ اگر یہ اعلان کر دیں کہ آپ لوگ رات بارہ بجے گوت گائے کا مطر پیجے دروازے پر گوبر کا لیپ لگائیے کرونا کبھی اندر نہیں آئے گا اگر آپ نے یہ کر دیا یہ جو آپ کے بھوپو میڈیا ہے اس پہ دن راہ بھوپو بجائے گا اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کے بھگ جو ہیں وہ اسپتالوں کو چھوڑ کے ہر محلے میں ایک ایک کوئی نہ کوئی تبیلہ کوئی بھوپو بھنگے پوری دنیا کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ بھارت ورشت واحد ملک ہے جس نے کرونا سے ایسے مجات دلائی ہے دنیا پریشان ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں آپ چبتکاری آدمی ہیں اب کی رویوار کو ساتھ بچ کے ساتھ منٹ پر اگر آپ میری بات مان لے تو آپ ایسا کر دیں بابا میں جانتا ہوں کچھ لوگ ہیں دیوانے عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کرونا چلا جائے گا تو پھر دیش کے آرکتک استثیب بلکل خراب ہو گئی ہے لگنیاں چلی جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چبتکاری بابا ہے آپ نے کرونا پورے دنیا میں پتہ لگ گیا تھا دسمبر میں کہ یہ ختمناک پاملہ ہے اور یہ جہادوں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پھیل آ رہے ہیں لیکن آپ نے امتظار کیا سب کو آنے دیا جو بھی آیا جہاد سے آیا ائرپورٹ پہ آیا کسی کی اس کے لئے نہیں کری اور جب پورے ہر برش میں کرونا پھیل گیا تو آپ نے چمتکاری طریقے سے جو تھال بجایا تو کرونا تو لرز گیا ڈر گیا اور آخر میں جو دیا جلوایا تو ایسا بھاگا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مرکز والے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر کسی صورت سے تماشا کر دیں لیکن کچھ ایسے دیوانے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں ایکنامک کنڈیشن تباہ ہو جائے گی موضی جی آپ پریشان نہ ہو مجھے معلوم ہے میں آپ کا فالوور ہوں آپ تو بڑے دیالوں ہیں آپ نے تو پاسوان نتیش اور سندھیہ ایسے لوگوں کو جو پوری زندگی آپ کو گالی دیتے رہے ان کو شرع دے دی ان کو منتری اور سنتری بلا دیا آپ مجھے کچھ بھی نمبر آئے میں آپ کا بھکت رہوں گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکنامک کھلی تو آپ کے ٹی وی پر آپ کے بھکت کہہ بھی رہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا جیسے کرونا کا انتظار کیا کرونا آ جائے تو دیکھ لیں گے تو ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو آپ کو بلیف کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جو رویہ ہے آپ جو کہتے ہیں وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے اپنے دیش میں روٹی نہیں تو کیا وعدہ لپیٹ لو رنگوٹی نہیں تو کیا ہم تو اسی پہ چلتے ہیں ہم آپ کے وعدے پہ جیئیں گے آپ کے وعدے پہ مریں گے اگر روٹی نہیں ہے روٹی نہیں ہے تو کیا پر وہ آپ کا وعدہ تو چلنا ہے اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے اگلے رویوار کو یہ اعلام کر دیا تو آپ یقین کیجئے جو آپ کے چانکہ ہیں ہمیشہ ان کی بھمیشوانی پوری ہوگی کہ آپ کو پچاس سال تک اس دیش پہ آپ مسلط رہیں گے آپ کو کوئی ہٹا نہیں پائے گا میں اس امید کے ساتھ آپ کے وعدوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری قوم کو سمجھ گئے ہیں یہ ایک اجاہ گھر ہے یہ ملک نہیں ہے یہ آپ کی ڈگڈگی پہ یا ویسی ناجتہ رہے گا میں آپ کو دھنیواز دیتا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ جب آپ اب کی رویوار کو ساتھ بچ کے ساتھ منٹ پر ٹی وی پہ آکے جب اعلان کریں گے تو پورے بھارت ورش میں اسپطال بند ہو جائیں گے اور طویرے کھل جائیں گے اور یہ ملک کرونا سے بچ جائے گا بہت بہت شکریہ